ایک صحابی کو گرفتار کر کے لائے گیا مکہ مکرمہ کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہتے تو پہلے ہی بتلا دیتے حضور کو کہ یہ آنے والے دھوکہ باز ہیں ان کے ساتھ اب اپنا کوئی ساتھی نہ بھیجے لیکن اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتے تو ہم فقیروں کے لئے قیامت تک کے لئے کام کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہمارے پر تھوڑی وحی آتی ہے ہم تو کوئی فیصلے ہی نہیں کر سکتے تھے کہ بھی حضور کو تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہر وقت بتلایا جاتا تھا ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں اس لئے بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قصدن نہیں مطلعا تاکہ بات والوں کے لئے وہ نمونہ بنیں کہ دیکھو تمہیں کام کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر کرنا ہے لوگوں کو پہچاننا ہے اور اس کے بعد بھی خدا نہ خاص تک دھوکہ کھا جاؤ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ اگر تم سے راضی ہے اور اللہ کیاں تمہارا عجر محفوظ ہے تو وہ دھوکہ دینے والے کے لئے مصیبت بنے گا تمہارے لئے مصیبت نہیں بنے گا اور ہمارے سامنے بہت مثال موجود ہے ہمارے آقا ہمارے مولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کعبے تو ہماری کیا حیثیت ہے کتنا تسلی کا سامان ہے سیرت کے ان واقعات لیکن یہ تسلی کا سامان انہی کے لئے ہے جو علمی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حیثیت کو پہچانتے ہیں اور جنہوں نے حضور کو بشر کے بجائے نہ معلوم کیا بنا دیا ان کے لئے پھر روشنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی رہنمائی باقی نہیں رہی تھا وہ تعریفیں کر سکتے ہیں وہ کانفرنسیں کر سکتے ہیں لیکن پھر اس زندگی سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے تو کچھ لوگوں نے آگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے حضور ہماری قوم کے لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایمان قبول کرنے کو تیار ہیں کچھ افراد بھیج دیجئے دین سکھانے کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو دیتا ہے ان لوگوں نے آگے کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا کہ تم لوگ گھیر کر کے ان کو ختم کرنا ہم وہاں سے لے کر آئیں گے اور تو بچانک حملہ کرنا ان لوگوں نے حملہ کیا ان صحابہ اکرام نے مقابلہ کیا کچھ شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے ایک صحابی گرفتار ہوئے ان لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو مکہ والوں کے ہاتھ بیج دیا تاکہ مکہ والے ان سے بدر کا انتقام لے سکتے قید تھے بندے ہوئے تھے قیدیوں کو جیسے کھانا ملتا ہے ایسے ملتا تھا پتا تھا یہ لوگ مجھے قتل کریں گے ان کے ہاتھ میں استورہ تھا اپنا چیہرہ وغیرہ بنانے کے لئے چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا اس کی ماں گھورا دی گھر والے گھورا دیں ہاتھ میں استورہ ہے اور پتا ہے ہم نے ان کو باندھ کے رکھا ہے قتل کرنے کے لئے اگر انہوں نے ہمارے بچے کو زبا کر دیا تو ہم کیا کر لیں گے ان کو بھی معلوم تھا یہ لوگ مجھے قتل کریں گے اس کے معودود ان کے دل میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ میں ایک معصوم بے قصور بچے کو ختم کر دوں انہوں نے اتمنان دلایا نہیں ہے اس بچے کے ساتھ میں یہ کیا دشمنی ہے اس نے میرا کیا بگڑا ہے یہ تو میرے پاس آ جایا کرتا ہے کھیلنے کے لئے روز آنا آتا ہے مجھ سے معنوس ہے تھوڑی دیر میرا دل محل جاتا ہے آج بھی آ گیا ہے بلکل ڈرو مت میں اس بچے کے ساتھ کوئی برا ہی نہیں ہو یہ کردار ہوتا ہے ایمان والے کا کیوں اس لئے کہ اللہ کے پاس حساب دینا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ کیا تو اللہ پوچھیں گے اس بچے نے تمہارا کیا کیا تھا لوگوں نے ان کو باندیا اور ان سے ایک سوال کیا کیا تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہاری جگہ یہاں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائیں اپنے خنجروں کا نشانہ بنائیں اگر کوئی مفاد پرست ہوگا جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے جس کو اللہ کا یقین نہیں تو وہ ایسے وقت پر اپنے لیڈر کے بارے میں یہ سوچے گا وہ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹا ہے مجھے یہاں پسا دیا ہے میری جگہ اس کی جان جانا چاہیے انہوں نے تڑپ کر کے کہا کیا کہتے ہو تو وہ لوگ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے پہر میں ایک چھوٹا سا گھانٹا چوچا ہے ان کو اتنی چھوٹی سی تکلیف کو پہنچے اس کے مقابلے میں میں اپنی جان دینا پسند ہوں غصہ ہم اپنے عروج کو پہنچ گیا مکہ والوں کا کیا جیب وہ تو چاہتے تھے کہ یہ روئیں گڑ گڑائیں خوش آمد کریں اور یہ ایمان والا پہاڑ کی چٹان بنا ہوا جب حملے شروع ہوئے اور انہیں پتا تھا پتا نہیں یہ لوگ مجھے کفن بھی دیں گے یا نہیں دفن بھی کریں گے یا نہیں میرے جسم کے تکڑے تکڑے کریں گے میرا قیمہ بنائیں گے اس وقت انہوں نے ایک تو دعا مانگی کہ اللہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں لیکن اللہ قادر مطلب میرے آقا کو میرے ساتھ جو کچھ بورا ہے اس کی اطلاع کر دیجئے اور اس کے بعد مکہ والوں کو سنا کر کے انہوں نے شیئر پڑھا عرب تو برجستہ کو شاعر ہوتے تھے میں فرما بردار بن کر اپنے اللہ کے بات جا رہا ہوں اس کے بعد میرے جسم کا کیا ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے اللہ راضی ہیں تمہیں کامیہ ساکری برجمال ملیہ齐 لیکن زیادہ swppers موسیقی